بہت شکریہ جنابی سپیکر جنابی سپیکر میں ایک دو منٹ صرف لوں گا کالنگ اٹینشن سے پہلے جنابی سپیکر یہاں پہ آپ کی میں توجہ اس بات پر لانا چاہ رہا ہوں کہ اوپوزیشن لیڈر آفی اوپوزیشن چیمبر سے آپ کے سیکریٹیرٹ میں ابھی دوسرا سیشن جا رہا ہے دولیا پر لانا کیا سپیکر یہ دوسرا سیشن جا رہا ہے میں نے جمع کرہے تھے میرے سیکریٹیرٹ نے جمع کرہے تھا آپ کے سیکریٹیرٹ میں کویشن بزاتے خود میں نے جمع کرہا تھے مرین، سیارے خود میں نے جمع کرہے تھے تو порساتے سیشن جا رہا ہےر ساتھ کالنگ اٹینشن نوٹرس تھا دوسرا سریٹیرٹ اور ساتھ کالنگ اٹینشن سے بہت کیسیز جو ہے نا قویشنز کا وہ تو بیلٹنگ ہوتی ہے میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ جو کال اٹنشن ہے یہ چونکہ پرانا کچھ دنوں سے چلتے آ رہے ہیں ہم اسی کو ریپیٹ کر رہے ہیں آگے سے ہم ایک ادھر ہی دیتے ہیں جتنا پرانا ہے ایک ادھر اور ایک ادھر دیتے ہیں ٹھیک صرف بزارش یہ کہ انیسیسری میں کبھی کسی کو نہیں بودھر کرتا جو تائم باؤنڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہی ہم لوگ دیتے ہیں نمبر دو نمبر تین چیز جناب سپیکر آپ کی اٹنشن میں سیز پر لانا چاہ رہا ہوں اور ام شور اس کا آپ کو بھی علم نہیں ہوگا جناب سپیکر آپ اپنے ساجنٹ اینٹ آم صاحب کی ڈیوٹی لگائیں یا باقی لوگوں کی ڈیوٹی لگائیں اور اپنی سی سی ٹی وی کیمرہ ذرا چیک کرائیں جس دن یہ ٹوئنٹی سکس امنمنٹ یہاں پہ پاس ہو رہا تھا اس دن اور اس سے ایک دن پہلے جناب سپیکر انٹیلیجنس ایجنسیز کے پرسنیل آپ کے نیشنل سیملی سیکیورٹی کے یونی فارم میں یہاں پہ آئے ہوئے تھے اور یہ اثر میں آپ کو بتا رہا ہوں سر آپ میری گزارش سنیں میں کبھی بھی ان فاؤنڈڈ بات نہیں کروں گا یا غلط ہوا تو اس کو آپ سی سی ٹی وی کیمرہ ایٹ سیٹرہ سے پروف کریں پر یہاں پہ آپ سارجنٹ ایٹ آم صاحب اور انڈیپینڈنٹ لوگوں کی سر ایک کمیٹی بنائیں اس کو انویسٹیگیٹ کریں کہ آپ کے گیٹ نمبر پانچ جو آپ کا آتا ہے جہاں سے گاڑیاں آتی ہیں وہاں پہ ویگو ڈالے بقاعدہ نیشنل سیملی پریسنٹس کے اندر وہ لوگ آئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے سیکیورٹی کے جو ان کو جو بھی ڈیوٹی ملی ہوئی تھی جو ہمارے یہاں پہ ہی جر غمال ممبرز تھے ان کے جو پانچ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے جو وہاں پہ بٹھائے تھے اور آپ سے گلہ بھی میں کروں گا میں اٹھ کے میں نے بات کی تھی کہ آپ وہ ووٹنگ پروسیجرز کیوں وائلیٹ کر رہے ہیں کہ ان کو بٹھا کے بلکل ویسٹرز گیلری کے نیچے بٹھائے اپنا پریس گیلری کے نیچے بٹھائے تھا کوئی وہاں پہ ان کو دیکھے نہ چھپ کر کے رات کا اندیرہ ہی تھا اس وقت پر یہاں پہ تستانوں کو نظر آ رہے تھے ان کو ووٹنگ کر رہی تھی یہاں پہ سپیکر یہ روایات غلط ہیں ہمارے لوگوں کو گن پوائنٹ پہ اور جو ظلم و ستم ہوا ہے جس طرح ان سے ووٹ لی گئی ہے اور باقی لوگوں کو بھی یہاں پہ چیمبرز کے اندر رکھا گیا ہے اس اسیمبلی کے پریسنٹس کے اندر رکھا گیا تھا ہمارے لوگوں کو آپ کے منگل صاحب کے دو سینیٹرز کو جس طرح لائے گیا تھا میں نے اپنی سپیچ میں بھی کہا تھا جناب سپیکر آپ کسٹوڈین آف تا ہاؤس ہیں آپ نے اس کا ڈیفنس کرنا ہے یہ غلط روایات ہیں اور یہاں پہ یہ انٹریجنس ایجنسیز کی اور دوسری فورسز کی یہ اس ہاؤس کو ڈیموکرسی کو اور پاکستان کی فیڈریشن کو یہ فردر ڈیریل اور کمزور کریں گی بہت شکریہ جناب سپیکر